سبق نمبر تین حروف مفردات کے چند مخصوص حروف کی مشک قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے کل انتیس حروف ہیں ان انتیس حروف کو قرآن حروف ہجا یا قرآن حروف مفردات کہتے ہیں ان انتیس حرفوں کی جس طرح شکلیں مختلف ہیں اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں مثلاً بعض کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے بعض کو بریق آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے بعض کو سیٹھی جیسی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے زا سین اور بعض کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹھی جیسی آواز کے پڑھا جاتا ہے جیسے سا زال آئیے درجزیل حروف کی اجیگی پر خوب توجہ دیں نمبر ایک موٹی آواز سے پڑھے جانے والے حروف اور وہ یہ ہیں خوا صاد واد غین جن کا مجموعہ خوص ضغط قض ہے ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں یہ سات حروف ہر حالت میں موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں چاہے ان پر زبر زیر یا پیش ہو اور یاد رکھیں کہ موٹی آواز والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھائیں ہونٹ گول نہ کریں آئیے مش کریں اور ہر حرف کی ادائیگی کے نقشہ پر نظر رکھیں خو کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں یعنی خو مشک کیجئے خو 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 سود کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگائیں اور زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں یعنی خو خو مشک کیجئے خو 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 بود کی عدیگی میں زبان کی جڑ اور درمیان کو تعلو کی طرف بلند کریں اور زبان کے موٹے کنارے کو اوپر وارے داڑوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگائیں یعنی وود مش کیجئے وود 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 مش کیجئے غوین 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 غوئین، غوئین، غوئین غوئین، غوئین، غوئین باکی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگائیں اور زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں یعنی پو مش کیجئے پو 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 کاف کی ادیگی میں زبان کی جڑ کو کوئے کے متصل تالو پر لگائیں یعنی کاف مش کیجئے کاف شكرا کاف 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 قوف 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 وو کی عدیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگائیں اور زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند کریں یعنی وو مش کیجئے وو نمبر دو نرمے کے ساتھ بغیر سیڈی جیسی آواز کے پڑے جانے والے حروف اور وہ یہ ہیں سا ذال اور وہ تینوں کی عدیگی کے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگائیں مگر مگر سا اور ذال کی عدیگی میں زبان کی جڑ کو نیچے رکھ کر باریک آواز میں پڑھیں رضو کی عدیگی میں زبان کی جڑ کو اٹھا کر موٹی آواز میں پڑھیں آئیے مشک کریں اور ہر حرف کی عدیگی کے نقشہ پر نظر رکھیں سا 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 ذان 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 وہ 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 نمبر تین سیٹھی جیسی آواز کے ساتھ پڑھے جانے والے حروف اور وہ یہ ہیں ذا سین اور صود تینوں کی عدیگی کے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگائیں مگر مگر زا اور سین کی عدیگی میں زبان کی جڑ کو نیچے رکھ کر باریک آواز میں پڑھیں اور صود کی عدیگی میں زبان کی جڑ کو اٹھا کر موٹی آواز میں پڑھیں آئیے مش کریں اور ہر حرف کی عدیگی کے نقشہ پر نظر رکھیں زا 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 سین 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 صاد 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 زا زا سین صاد زا سین صاد زا سین صاد صد صاد 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 صد صد موسیقی